تمہیں پتہ ہے؟ وہ جو زبیدہ آنٹی ہے نا انہوں نے تمہارے لئے ایک بہت اچھا رشتہ بتایا ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ لڑکی تمہارے لئے پرفیکٹ ہوگی اور آپ نے کیسے سوچ لیا کہ وہ لڑکی میری لئے پرفیکٹ ہی ہوگی؟ اب دیکھو یہ شادی کے لیے اس طرح سے ٹال مٹرول کرنا چھوڑ دو پلیز کیا کر سکتے ہم لوگ؟ جو قسمت کا لکھا اسے تو کوئی ٹال نہیں سکتا نا بیٹا؟ کرن مجھے بھی بہت پسند تھی لیکن اس کی قسمت میں شاید تمہارا منگیتر ہونا ہی لکھا تھا وہ میرا قصور تھا اگر اس دن میں اسے اپنے ساتھ سیمینہ آنا لے کے جاتا تو شاید آج وہ زندہ ہوتی ہے میرے ساتھ ہوتی ہے کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اور اپنے آپ کو اس طرح سے بلیم دینا چھوڑ دو قسمت کے لکھے کو کوئی نہیں ٹال سکتا بیٹا میں نے کہا اللہ تم سے اب یہ بتاؤ کہ تمہارے لئے دوسری کرن کہاں سے لاؤں ڈھونڈ کر میں ڈھونڈ کر لاؤں گا اسے اور ایک دن آپ کے سامنے لا کھڑے کروں گا اسے سچ کہہ رہے ہو؟ اگر قدرت نے مجھے دوبارہ اسے ملوایا ہے بغیر کسی وجہ یا تعلق کے تو یقیناً قدرت کو جشارہ دے رہی ہے نہیں بھائی 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 میں یہاں بیٹھوں گی چلیں آپ ہمیشہ یہاں بیٹھتے ہیں وہاں جا کے بیٹھیں ٹھونڈ کریں ٹھونڈ کریں ٹھونڈ کریں سیریش آج تمہارا بھائی نے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا اچھا ہو تم آگئی ہو بھائی اب ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ ہماری بیٹی نے سربجی کھانے ہے یا نہیں کھانے بھائی ہمے کے کھانا بھائی بھائی نی ٹھونڈ کریں تمہارا بھی جادו وسرچ پر چل کیا بنائے ڈبھائی توٹن کھانے کو تھیار ہوگی کیوں نہیں ہمیں میں نے اپنے پیار سے میری بنای ہے تو میں کیوں نہ کھاؤں آپ لوگ مجھے تو بھوک لگیے میں کھانا لے رہا ہوں آپ لیں کھانا بابی مجھے پانی پاس رہتیں گے پلیز کھلو آہ آہ کیا ہوں کیا سرش سرش رانی 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 پینڈیج لے کرا جلدی سے رانی دکٹر کے پاس لے کچھ آنے پیڑی کھا اور تو وزہ سٹیچیز لگیں آہ, ٹھائی رانی رانی